جفار ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار اندلیب کے سامنے نمیر کی اس عجیب سے رویہ کا سچ کھل کر آ چکا ہے جب وہ بچی کو لے کر اس کا ڈین اے ٹیسٹ کروانے گیا اور اندلیب جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی کہ نہ جانے نمیر اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ اس کے موز سے ساری بات سن کر اندلیب کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کسی بھی عورت کے لیے یہ گالی سے کم تو نہیں ہوگا کہ اس کا شوہر اس کے بچے کو لے کر اس کا ڈین اے کروائی یہ جاننے کے لیے یہ بچہ اس کا ہے بھی یا نہیں اور ایسا ہی کچھ اندلیب کے ساتھ ہوا وہ تو روتے ہوئے نمیر سے کہتی ہے کہ اولاد کا ڈین اے کروانے گئے تھے تو میرے کردار پر ہی شک ہوا نا آپ کو ایک بار کہہ دیتے مجھے میں اس کو پیدا ہی نہ کرتی ہماری بچی باپ کی نظر میں یوں گالی تو نہ بنتی نا یہ سن کر نمیر پریشان پر گاڈ سیک تم چک کر سکتی ہو خدا گواہ ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی میں نے تم پر شک نہیں کیا میں تو خود نہ جانے کتنے سالوں سے اس آگ میں جل رہا ہوں اور اب اس راز کو کھلنے کا وقت آ چکا جو اپنے اندر دفن کیے بیٹا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا اپنی ڈاکٹری کے پڑھائی کے دوران یہ بات مجھے پتہ چل چکی تھی اور اسی وجہ سے میں پریشان تھا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ 99% چانسز تھے میرے باپ نہ بننے کے اور یہاں پر اندلیب یہ سچ سننے کے بعد اور بھی زیادہ ری ایکٹ کرتی اور آپ نے سوچا کہ اس 1% چانس پر میں باپ کیسے بن گیا اس کا مطلب اندلیب بد کردار ہے آپ نے مجھے میرے ہی نظروں میں گرا دیا میری بچی کو گالی بنا دیا میرے لیے ٹھیک ہے نومیر اپنی جگہ غلط نہیں کوئی بھی مرد اس کی جگہ ہوتا تو ایسے ہی ری ایکٹ کرتا ایسا ہی سوچتا لیکن یہاں پر نومیر ایک ڈاکٹر ہے وہ یہ بھی تو سوچے نا کہ موجزے بھی تو اسی دنیا میں ہوتے ہیں وہ ایک بار دوبارہ سے اپ پتہ اس کی وہ کمی ختم ہو گئی ہو دور ہو گئی ہو اتنے سال گزر گئے اس بات کو لیکن اس نے ایسا کرنے کی بجائے بچی کا ڈی اے نے کروانا زیادہ بہتر سمجھا اندلیب بھی اپنی جگہ غلط نہیں اور نہ ہی نومیر غلط بس ان کا وقت غلط چل رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ نومیر کی بات سننے کے باوجود بھی اندلیب اسے چھوڑ کر چلی جائے گی تب ہی تو ڈرامے میں مسالہ کریئٹ کریں گے ڈی اے نے کی رپورٹ آنے کے بعد نوم پیر کو پتہ چلے گا کہ بچی سچ میں اس کی اپنی ہے موئیس کی نہیں اور پھر وہ مافیا مانگے گا اندلیب کے پاؤں پکڑے گا اس میری غلطی تھی میں بس بے یقین ہو چکا تھا اور اس بے یقینی کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے مجھے یہ بات تم سے پہلے شیئر کر لینی چاہیے تھی میری غلطی ہے اب اندلیب کیا اس سچ کو جاننے کے بعد اسے ماف کر پائے گی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا